تو اللہ سے دعا ہے اے رب العالمین ہمارے مال ہماری جانے ہمارے گھر بار اور ہماری زندگی ہم تیری بارگاہ میں وقف کیے ہوئے ہیں اور آپ نے ہمیں اپنی رضا اور کاموں کے لئے جیسے ہمیں پہلے تفیق اطاف فرمائی اس پر ہم شکر گزار ہیں آپ کے اور آپ نے اپنی اور اپنے حبیب کی ظاہری اور باطنی جو احکامات کے ذریعے ہم سے اپنی فرمہ برداری اور پیروی کروائی اس کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں پچاتے ہیں کہ آپ ہمیں اس سے زیادہ تفیق اطاف فرمائیں اور اپنے آقا مولا حضرت نمو صلی اللہ کی بارگاہ یقیدس میں ہم التجاہ کرتے ہیں اے ہمارے آقا مولا جس طرح آپ نے ہماری پہلے التجاہوں کو قبول فرمایا اور ہماری تھوڑی سی آپ کے حکم سے ہم نے کوشش کی اور آپ نے اسے قبول فرمایا اپنی بارگاہ یقیدس میں اور پسند فرمایا ہمیں اسی طرح مزید اپنے پسندیدہ کام کرنے کی تفیق اطاف فرمائیں اور ہمیں اسی طرح لا فانی اور لا سانی فیض سے نماز دے رہیں اور جو جو بھی اس میں خدمت کر رہے ہیں اور تیرا فرمان ہے کہ یہ میرا آستان ہے اللہ جللے شاہر نہ ہوں فرما چکے کہ یہ میرا دربار اور میرا آستان ہے انبیاء اللہ علیہ السلام فرما دے یہ ہمارا آستان ہے تیرے محبوب سب فرما چکے کہ یہ ہمارا دربار اور آستان ہے اور ہم اسے محبوب رکھتے ہیں اس میں جس نے جس نے جو تھوڑی سوڑی خدمت کی ہے اس کے لیے بشارتے ہیں اور خوش خبریاں ہیں اور ہمیں مزید تفیق عطا فرما اور اپنے ہمیں بے شمار تیرے زہری اور باطنی خزانے جو پہلے آپ نے ہمیں نوازا ہے ہم سب کو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں بھی لوگ حاضر ہیں غائب ہیں خاص طور پر اس بحفل میں جنہوں نے یہ اتنا بکت گزارا ہے خصوصی اتجا کرتا ہوں کہ راہ حق کے کاموں میں ہمیں مزید اپنے اور اپنے حبیبوں کے اتاب گزاروں میں اور ہمارے مالوں اور جانوں کو آپ بزیر استعمال فرما دیں اور اپنے سچے پکے غلاموں میں ہمیں شامل فرما دیں اور جو بھی پریشان حال ہیں اے میرے مالک اس محفل پانک کا صدقہ اور تیری اپنی ذاتِ کبریائی اور عزت بزرگی کا وسیلہ تیرے اپنے نور کا وسیلہ تیری سخاوت اور جودوں سخاہ کا وسیلہ تیرے حبیبوں کا وسیلہ تیرے فقراء کا وسیلہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سب کی مشکلیں احسان کر رہے ہیں سب کی لیکھ دلی مرادیں پوری فرما دیں جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دیں سب کی تنگ دستیاں دور فرما دیں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں اور یہ بھی اقرار تک کرتے ہیں کہ مالک و معبود ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے جتنا کہا کہہ کرنے کا ہم نہ تیری عبادت کر سکتے ہیں جیسا کہ عبادت کرنے کا حق ہے ہماری اس سچدے کو ہمارے دعا کو ہمارے ہاتھ پھیلانے کو تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں فریاد کرنے کو قبول فرما دیں ہماری تھوڑی سی آجین کساری جھکنے کو قبول فرما اور ہم پر اپنی رحمت کے مزید خزانے کھول دیں سب پر خزانے کھول دیں اور ہمیں ایسا کر دیں ہمیں ایسا کر دیں کہ ہم پورے اپنے گھروں میں محلوں میں شہروں میں علاقوں میں اپنے پاکستان میں حتیٰ کہ پوری روحے زمین پر تیرا پیغام پھیلا دیں اور تیرے انعام آخر بتائیں اور جو تیرے قیم میں ہیں جو تیرے غزم میں ہیں یہ منافق اور لڑنے مالے قاتل ان کو نیست و نابود کر دیں ان کو ذلت و رضوہ کر دیں اور اپنے نیک بندوں کو غلبہ تا فرما دیں اور روحانی انقلاب ہم چاہتے ہیں جہاں آئے گا تو پھر یہ سب کچھ بدل جائے گا پھر اللہ کی ہر جگہ اور اس کے حبیبوں کی رحمتیں برکتیں نازل ہوگی بہت یہ کریں کہ جو اللہ پاک میں حکوم دیا کہ رزقِ حلال آپ نے کھانا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور عام طور پر عورتیں جو مجھ سے آگے عرض کرتی ہیں وہ اپنے بندوں کی یہ شکایت کرتی ہیں کہ بندیں ہم پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمیں مارتے ہیں اور اگر خرچہ دیتے ہیں تو وہ سسکا سسکا کر احسان جتا جتا کر یا گالیاں نکالتے ہیں ہماری گھر والوں کو چھوٹی موٹی اختلاف دگا یہ ہر دیتے ہیں ہمارے آقا کا فرمان ہے اللہ کا نیک عورت ہے وہ آسمانی توفہ ہے انسان کے نیک عورت اس کو اچھے اخلاق سے نرمی سے سمنا اللہ کی اطاعت میں لگا صحیح عقیدے پر لگا ان کو اللہ نبیوں رسولوں آپ کے خلفار اور اللہ کے وارثوں کی باتیں بتایا گیا اپنے بچوں کو سنائیں واقعہ تاکہ ان کے دل میں شروع ہی سے اخیدت محبت پیدا ہوگا اور وہ سچے مسلمان ہو جائیں اور جب اس کو احلاق ان پر عمل کریں گے اپنے آقا سے محبت کریں گے اس کی ناتیں پڑھیں گے اس کے محبوبوں کی سنا خانی کریں گے تو وہ ہمارے لئے بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے دنیا میں بھی اور آخر ہیں اور یہ سب سے بڑا میرے آقا نے فرمایا یہ سب سے بڑا صدقہ جا رہی ہے سب سے بڑا اور آج کے دور کا سب سے بڑا جو مشکل اور پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہ تو خود یہ اطاعت اللہ کی فرمہ برداری کریں پھر اپنی اولاد کو کیسے دیں گے خواتین کو کیسے دیں گے اپنے گھر والوں کو کیسے دیں گے عورتیں مردوں سے تھوڑا سا اللہ پاگ نے اکل میں بھی کم رکھا اور اللہ نے اسے مرد کی پسلی سے پیدا کیا جو نیچے والی اور خود آقا نے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا اس میں تھوڑا سا ٹیڑا پن ضرور ہوتا ہے اور لچک بھی ہوتا ہے آہی بسنے میں بڑی لچک ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ نہ کوشش کرتے لو کوشش کو بیرکل سیدھا رہے ہیں میرے ذہن کے مطابق لے کیوں تمہارے ذہن کے مطابق اور اس کی پدائش جو ہے مرد کے قلب کے قریب تر ہے اس لئے مرد کا دل قلب جو ہے اور کی طرف جھکتا ہے اس کی وحشت اور تنہائی دور کرنے کے لئے اللہ تعالی نے نام دا سیدنا عزیز دوسرے توڑو مت نرمی سے اگر چھوٹی موٹی بات آپ کو ناپسند آئے تو آقا نے فرمایا کہ اس وقت یہ بھی خیال کر لیا کرو کہ یہ ہمارے فائدے کے کتنے کام کرتے ہیں خاک روح کا کام کرتے ہیں توبی کا کام یہ کرتے ہیں ببرچی کا کام یہ کرتے ہیں تمہارے کپڑے دوتی ہیں تمہارا خیال کرتے ہیں تمہارے گھر بار کو حفاظت کرتے ہیں پھر اللہ تعالی نے یہ ذریعہ بنایا کہ تمہاری اولاد ان کے بسیرے سے پھر تمہاری اولادوں کو پالتی ہیں اتنی محنت کر کے تو اس سے جلدتے ہیں اس کو مارتے ہوں اس کو اپنے اتنا غلام سمجھ لیا ہے اس کے اچھے کام کی تاریخ بھی کر دوں اسے شابہش بھی دے دوں کون ہے اگر عورت نہ ہو بتاؤ کیا ہے کچھ نہیں ہے تو پھر اتنی بے قدیمت پر یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں یہ اسائشیں بھی نعمتیں ہیں ساری بتاؤ کوئی بہن کے علاوہ ماں کے علاوہ کوئی ایسا ہے رشتہ جو دنیا میں سب سے سچا ہو سب سے بہتر رشتہ یہی ہے اور جو قدر نہیں کرتا وہ بے سکون لیتا ہے تمام عمر بے سکون رہتا ہے دوسرے کو بھی کرتا ہے تو اس لیے ہم پر فرض ہے مردوں پر کہ ان کے کھانے پینے کا احتمام کیا جائے ان کو آسانی دی جائے اور جو آقا نے فرمایا کہ اگر تم کبھی تھوڑا سا توفہ تھا بھی دیریہ کرو تو یہ تو تمہارے تھوڑا سا توفے پر بھی خوش ہو جاتے تم نے اس کی فطرہ دل کوئی نہیں سمجھا اس کے کہنے سے آپ کپڑے سلوہ ہوگے فلا اور کبھی یہ دوسرہ استعمال کر کے دیکھو کبھی خود با خود ہی کبھی سوٹ لے کے کچھ جوتا لے کے یا کچھ چیزے لے کے کہہ دیکھوڑا میں فلان گیا تھا مجھے میں نے تیرے لیے پسند کیا اللہ اس دن تو تاری برائیاں چھوڑ جنگیاں اور تاری تریف کرنے شروع کر رہے گی سچی موچی میرا خیال آیا ہے میرا خیال آیا ہے تجھے میرے لیے پسند کرتا ہے وہ کہے کہ نہیں چھوڑوں پر ہے میرا بندہ چاہے غصے تھا سی لیکن دیلتا بھی بڑا چھوڑا یہ کہی لوگوں نے دیکھا تھوڑا یا یہ دہمیں مسیبت بہی ایسی ایسی اور باندین یہی مسیبت بہی رہی دی سرول ہے اور بیڑ بھی دے دے رہی ہیں تو چنگے تریف کرنے دے رہی تھوڑا جا خوشکار کے دے رہی ہے شابہ دے کے دے رہی ہے توفہ دے کے دے رہی ہے کہہتے فرض نہیں لاتے وہ ساٹھے تھے فرض با کہ فرض اچھے طریقے سے دہا کرو فرض کو اچھے طریقے سے شوٹے دہا کرو تو عورت تو اپنے بندے کی وہ تریفیں کرتے نہیں تھے کہ میرے بندے بکرہ بندہ ہے کوئی بڑا چنگا بندہ وہ چلو گسے والا بھی یا کسے بھی ہاتھ بھی چوکڑیاں گاڑا میں کٹے بنا لیکن بندہ دیلتا بڑا چنگا اور پھر بھی تریف کرے لیے پھر تر انہوں مارانے زور ہوتے نہیں رہے گی پھر تر انہوں سے کہا دیلتا نہیں رہنی ہے اور دیلتا صابت تے انہوں کر دو اسے صابت تا کر دو کہ میں تیرا صحیح شوہر ہے میں تیرا ہی ہوں میں تیرا ہی شوہر ہے تو تسی بھی تریف کرو تے تسی ایک تریف کرو گے تر اندازتریفہ کر دیلتا تے جہاں رہی نے انہوں گانیے کرنی ہیں سارا دن کام کروا آکے بھی ہوتی یا ایسی تحصیف یہ نہیں ہے کہ دو کیتا کی یا تو دو فران آتا ہے تو انہیں رونے ہیں یہ فرض نہیں ہے کہ آپ کے خاندان کے کپڑے دھوئے یہ عورت کے حقوق میں بلکل فرض نہیں ہے کہ وہ تمہارے سارے گھر والوں کے برطان دھوئے یہ اس پر فرض نہیں ہے کہ تمہارے سارے خاندان کی روٹی پکائے آٹا گندے کوئی فرض نہیں ہے ہم نے یہ فرض سمجھ لیا کہ عورت پر یہ سب سے بس شادی ہونے کے لیے بڑے سفی رکھانے بڑے سفی رکھانے ساڑے مگر کوئی سفی رکھا کے دکھا بھی انہوں نے قرآنیاں تو زیادہ زلدہ تو فاری مسلمان دے رہے ہیں یہ سب تو قریب ترین تے عزیز تنیل رشتہ انہوں نے اس طرح زلدہ تنیل سمال کر کیونکہ ایسی اللہ نے نعمت دا شکر نہیں لاکر اس لیے بے سکونہ عورتوں کو سب سے زیادہ جشت ہے اور مرد بھی آتے ہیں وہ بہت سے کہتے ہیں محصیبت بھئیہ عورت بری جنا فلان میرا کہنا نہیں مانا کیوں انہیں مانے کی کہنا نہیں وہ بنائی نرم پسلی نرم پیار محبت نل کرو ہر چیز مانے لے گی نرم زبان تے خیار کر کے دے وہ بھی خوش تجیڑا پندہ اپنے کاروالے میں خوش نہیں چھوٹے چھوٹے توفے سے خوش ہو رکھے کیونکہ یہ خوادین کی فطرت ہے یہ شامل ہے کہ تھوڑا تھوڑا کبھی توفہ تہائی بھی دے دیا گئی اس سے محبت بڑھتی ہے آپ کے گھر میں تبدیلی شکریہ اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے مجھے وہ اچھا لگتا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے تو گالی دینا کسی مسلمان کو یہ کفر کے قریب پر ہے تو اس سے جو زبان گندی ہوتی ہے اور گناہ ہوتے ہیں اور وہ لانتیں پڑھتے ہیں کیونکہ اگر جس بندے پر وہ بات کی جائے گا وہ نہیں آئے تو اللہ رسول کی لانت اس فرشتوں کی لانت واپس آتی ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا تو تم نے ایسا کہا ہے تو اس کی وجہ سے بے برکت ہے تو اس وقت یہ بھی سوچ دیا کرو کہ ہم اپنے خدا رسول کے کتنے گناہ گار ہیں ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوتی بھی ہو رہی ہیں ہم نے اپنے آپ کو بچ پیڑے ماری ہیں اپنے آپ کو بھی گالیاں نکال لیاں کہ کتے تو فرن فرن آئے اس طرح رکھوں تو ہوتے کیوں حرکت کی تھی نہیں نہ کر دے تو دوسرے کے اتنے سی آپ ممولنسی بات اور اس کے بالدین کو اور بہن بھائیوں کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں تو یہ مسلمان کا طریقہ نہیں یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے آپ نبیوں کی ولاد سے ہیں حضرت عزیز علیہ السلام کی ولاد سے ہیں آگے آگے نسلے پر ہماری اصل اور ہے ہم اپنی اصل کو کھو دیا ہوگی جب اپنی اصل کی طرف لوٹیں گے تو ہمارے اقلاعات اچھے ہو جائے ہمارے رویہ اچھے ہو جائے ہمارا میل جو اچھا ہو جائے ہر معاملہ درست ہونا شروع ہو جائیں گے ہم حرام نہیں کھائیں گے کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے کسی کو تنگ نہیں کریں گے ہم آسانی پیدا کریں گے کہ چند دن کی جدگی ہے کسی کو تقلیم نہیں لگے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور مومن جو اللہ الرسول سے محبت کرنے والا ہے بتاؤں کہ کعبہ کو ڈھانے سے زیادہ کونسا ضرم ہے ہے یا رسول اللہ کیا کعبہ تو اللہ کو بھی ڈھانے سے زیادہ کوئی اتنا بڑا کونسا ایسا گناہ ہے فرمایا کہ کسی مومن بدے کہ دل کو تکلیم ہو جانا اللہ کے نزدیک اس کے گھر کو ڈھا دینے سے بھی بڑا جرم ہے سوچو ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہم نے سوچا یہ گوھر کرنے ہیں اگر ہمارے آقا رسول اللہ ربیہ علیہ السلام اتنی ہمیں نماز سے اطاف اتنا کر رہے ہیں اتنی ہماری پکشش پر مارے ہیں اتنے انامہ سے نواز ہیں تو کم از کم شکرانے کے طور پر اپنی تھوڑی سیادہ تجھے شکرانے کے طور پر کہ مالک ہم بھولے ہوئے تھے تو اتنے سخی ہیں آپ اتنے گنی ہیں آپ کہ ہماری خطاؤں اور بڑی بڑے گناہوں کو معاف فرما کر اپنے غلاموں میں سامن جانا ہمیں اپنی نشبت دعا کر ہم نے اپنے آپ نے اپنے بارسوں کے ساتھ تمہیں ملا ہمیں اس شفے شامل کر لیا کہ ہمیں تفیق دعا فرما دی کہ ہم تیری اس مضبوط رسی کو پکڑ لیں کہ جس دور میں ایمان کو بچانا مشکل ہے اس زمانے میں ہمیں نام آسے نوازی جائے تو کم از کم آپ پہچانے جانے ہمیں بھی یہ کرنا چاہئے کہ ہم اس ذات کے ماننے والے ہیں ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں اس کے بارسوں کے ماننے والے ہیں ان کے کلفہ کے ماننے والے ہیں ازواج متاہرات ہماری برگزیدہ مومنین تمام مقربین کی مائیں ہیں اللہ پاک یہی ہے وہ نسبت جس کے صدقے سے ہماری گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ہماری بخشی چکتی ہے تو اس کے نام کی تھوڑی سیزت کر دیئے اس کے نام کی حیاء کر لو تو یہ نہ کہے کہ ہم مسلمانہ دفی کر رہے ہیں اور مسلمان ہو کے چوری کر رہے ہیں اور مسلمان ہو کے گالیے کر رہے ہیں اور مسلمان ہو کے چوتھے پر جتروارے ہیں اور مسلمان ہو کے قبضہ کر رہے ہیں یہ بس شرم کی بات ہے تو مسلمان کون ہیں اس کو مانے کہ ظاہر میں ذات کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور باطن دے تھوڑا سا باطن کو درست دے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ آپ پر مزید کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنی نماز ہے تو یہی میں نے آپ کے لئے دعا کی ہے کہ اے میرے مالک و معبود دیکھیں یہ کرم فتح کہ تھوڑا سا میں بتا رہا ہے کہ پھر دوب نکلی میرے مالک نے دوب کو ڈان کر دیا تو پھر میں سنگی مولا ترے حبیب کا کلام سنگیوں گا وہ خواہش کر رہے ہیں لوگ جانے شروع ہو گئے تو یہ حد چپیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چپیس سال ہے تو یہ یارہ بجے یارہ بجے اہن سخت ترین دن ہوتا ہے دوپیہ اس کے بعد جو ہلکی سی دوب نکلی تھی میں نے کہا مولا مالک بھی تمہارا ہو مرشد بھی تمہارا ہو اور شین شاید بھی تیری ہو تو تیرے یہ غلام بیٹھے ہیں تیرے غلام بیٹھے ہیں توڑا سا کرم کر دے ایک اشارے کی سورج کو کم کر دے تب اس کو کم کر دے تو اسی تھنڈی ہے باجی آگے ہم توڑی دیر اور بیٹھ لیں اور تیرے پیار محبت کی باتیں کر دیں جاتے 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 تو وہ کیسی زیاد کریم ہیں ارز کروں گا خفیہ طور پر کہ مالک ٹھیک ہے بہت کام ہو گیا لیکن اگر یہ کہیں گے کہ ایک آدھ کلام سن لیں تو مولا بھی نہیں میں تو بیٹھ جاؤں گا جیسا میں ترے فقیر ہوں لیکن ان کو بھی تمہیں یہ فرمایا کہ یہ میرے میرے مرین ہیں یہ ظاہر میں تو میرے مرین ہیں بادر میں تیرے بھولی ہیں جو کل سے تیرے نام سننے کے لئے تیرے محبت میں بیٹھے ہیں سورج کو چھپا دیں تھنڈی ہے پہا چلا دیں تو اب دیکھتے ہیں دوپہر کٹا ہے چھپی سال ہوگئے اس کرامت کو دیکھتے ہیں اور میرے اللہ پاک نے یہ مجھ سے وعدہ فرمایا فکر نہ کر میں نے کہا آقا اتنی گرمی میں ہر سال اتنی گرمی میں شدید گرمی میں فرمایا کہ تھوڑی سی ازمائش لیں گے آتے ہوئے گرمی محسوس ہوگی بس تھوڑی سی چیکنگ ہوگی اور جو محبت میں چل پڑے گا نا تو پھر موسم تھی کر دیا خوش گبار کر دیں ورنہ بیٹھ نہیں سکتے ہم میں سے کبھی کو بیٹھا ہے نہ میں بیٹھ سکتا ہوں میں آدھا گھنٹہ بھی ایسے سے بیٹھا ہوں تجھے مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ میرے جیسا مریض جسمانی طور پر اتنے گھنٹے گھنٹے اور نہ کبھی آپ بیٹھے ہوگے آپ کبھی بیٹھے ہیں کراہ سے بیٹھے ہیں صبح بیارہ بچ گئے آپ ڈیڑھ دن ہوگے اور بارہ گھنٹے سے زیادہ ہوگئے ہیں سوٹ سوڑہ اٹھارہ بات بیس گھنٹے ہوگئے ہیں تو آپ ایک جگہ پر زمین پر بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے تھا کبھی تجھے کونسی روحانی قوت ہے کوئشنٹ اس کو ہے پیچھے روحانی طاقت کہ جس نے ہماری تھکاوت کو ہمارے جسم کو بار بار جب وہ سوتا ہے گرتا ہے اپنی حمد ختم کر دیتا ہے تو پھر اٹھا کر روحانی طاقت پھر ہمیں مٹھا اور وقت محسوس ہی نہیں ہونے نہیں ایک ایک چیز اللہ پاک کی اتار کر رہا ہے ایک ایک لمحہ یہاں کا کرامت ہے نظر آ رہا ہے تمہیں اے بندے ذرا گھوڑ کر کے دے گھوڑ تو کر میں کیسے تمہیں اتائے کر رہا ہے میں نے دعا کی یا اللہ فلان نماز ہے وہ نماز ہے یہ کرم فرما دے تیرے چاندے والوں پر یہ کرم فرما دے میں نے آپ کے لئے دعائیں مانگا اور میرے مالک و محبود نے فرمایا کہ تے دعائیں مانگا کتنے سال ہو گئے دعائیں مانگ رہا ہے میں نے تو تجھے وہ بھی اتا کر دیا جو تو میں نے ابھی مانگا ہی نہیں تھا اور جب تجھے مانگنے کا شعور نہیں تھا ہم نے تو اس وقت بھی میں نماز رہا تھا تو مجھے یاد بھی لائے گا میں نے توبہ کہ میرے مالک بلکل سچ فرمایا کہ جب مجھے مانگنے کا شعور نہیں تھا فرمایا کہ بتا میں تجھے اس وقت نماز نہیں رہتا مالک میری آنکھیں کھو دی میں نے کہا بلکل نماز رہا تھا فرمایا کہ اب تمہیں شعور آ چکا ہے مانگنے کا تو تُو اپنے شعور کے مطابق مانگتا ہے تو میں تجھے تیرے گمان سے اتا نہیں زیادہ کر رہا مجھے یاد لگا میں نے کہا بھی شک مولا میرے گمان سے بھی زیادہ اتا کر رہا تُو نے جیسے تھوڑا سا مجھے پہچان لیا تو میں اپنی پہچان بھی کرا دوں کہ میں ہوں کھوں میں کون ہوں جس نے ہر چیز بنایا ہے ہر چیز کا خالق و مالک ہے وہ ارادہ فرماتا ہے تو بس وہ کہتے گا کن تو وہ ہو جاتی ہے بس اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہمارا مرشد وہ ہے ہمارا مالک و مابود وہ ہے جس کی کوئی مثل مثال نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کی ایک صفت جیسا کوئی نہیں اس کے بندے ہو کر پھر ہم یہ حرام اور یہ گندی جیسے تھے یہ ہمیں بھی حق نہیں یہ میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نوازے اور آپ کو بھی آپ کے وہم و گمان سے بڑھ کر نوازے اور نماز رہا نماز بھی رہا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پر کیا کیا اتائیں ہیں اب اللہ پاگلے رسول پاگلے نبیوں نے مذہور کیا تو آپ تو سارا سال شکر منائیں پوری زندگی شکر مناتا رہے ایک ایک بندہ یہ بندہ بندہ جو بیٹھا یہ یہ بجا رہا تھا نا یہ مجھے دیکھ کے یاد آیا کس کا والد آیا تھا اس کا ہیپی ٹیتس کی آزیس دیکھتا ہے تو اس کی بڑی بہت یہاں بہت ہی مجھتا ہے تو یہ مخالفت کیا کرتے جب وہ مرنے لگا اور ڈاکٹر نے جواب دے رہی ہے اور اس کا رنگ ایسے ہو گیا جیسے سنگترے کا پینٹ ہوتا ہے میں بھی دوسرے دیکھے در گیا کہ انہوں نے سانی سرکار تو معافی لے آئے مار گیا انہوں نے پھر پتا چلے گیا پہلے سانی سرکار دعا کر کے اللہ تعالیٰ تو زندگی بھی لے دیں جیدہ کہنے تھے میں خبر آر نہ آجائی ہوتے پھر وہ لے آیا اور اس کی بہن نے اس کو میرے قدموں میں ڈالا اور وہاں رو پڑی کہ سرکار تھا تو میں اپنا پراہ لے کے جانا زندہ سلامت میں نے کہا بھائی میں تو اللہ کا فقیر ہوں عاجز بندہ ہوں تو دعا کرو اور نہیں کرنے کے لئے دعا نہیں میں تا دن لے کے جانا میں ہاتھے ہاں آرام بندے دیکھے چھت جاب اندے چھتے نہ دے آئے بھم ہی لے کے جانا اپنا پراہ یہ تو چھوٹے چھوٹے بالبچ سے لے انہوں نے کہہ رہے ہیں رو رہے ہیں کہ میں نے بچانا ہی روئے سمین دے اس نے کو بچانا لاکھو ڈاکٹر حکیم کو پیر سب بولے اس نے میرے پاؤں پکڑ میں نے اسو میں نے یہی کہ میں کہ مولا اے میں نے تیرا فقیر سمجھ کے آئے تیرا کو سلاکتہ سمجھ کے آئے تیرے زندگی بھی مانگ دے پہلے تو میرے مالک تیرے دیکھت تیار جا ہے دیرے زندگی ایک نگاہ کر دے ہیپی ٹیٹس دی آگری سٹیج آگری دو تیم دن آباد مر جے کرنے لا آشان چوکے لے مولا تیری ایک نگاہ سانتے سے لکھا تیردے ہوئے نگاہ ایک کرم اٹھکی سب کچھ ختم یہ تھی سائنس ختم ہر چیز ختم فقر دی فیض ابتدائیت میں چلو جیتے تمام دنینی اقل آل 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 مرشد کہو نا ساڑا جیڑا ہر چیز مالک ہر شہن سائی جلے اختیار دے بیچا اوہ دے اسی مرید ہوئی حد حکومت بھی ساڑھی ہوئی کہ آپ انہیں مرشد مالک دوں اور دوسرے سیاسی بننے منوال سیاسی کیونی منوال ساڑی ساڑی شہن شاہن 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 مالک محمید شاہن شاہن خدا بندہ بن کے دیکھ خدا اتاعت گزار بن کے دیکھ خدا جتے نا سونے اتاعت گزار فرما مردارہ میں آنکھ دیکھ انہوں اپنا مرشد بن کے دیکھ دیکھ رکے پھر شکیہت ختم ہو جی کیونکہ مولا دوامہ کردے پتہ نہیں کتھے جاری دوامہ مالک دعا تو کوش پنگے سے نماز ہوں اس تو انہیں گناہ زیادہ دیتا مرشد پتہ چلے مرشد گینوں دیتا تو نماز رہے تو وہ ٹھیک ہوئی میں کہ مولا ادھا گمان پورا کر دی منو تیرا فقیر سمجھ کیا معافی دے میں نے کیا دی میں کو اللہ پاک نے ٹھیک کر اس کے گلے میں یہ پھول گیا یہ کنڈیجن کے گلے کنڈا جی پہلے بیان ٹھیک ہوئی میں زندگی تا ہو اے انہوں مرا بیتا جناب 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 انہوں نے کہا جی چیک رہا ہوتے کینسر لگ رمضان شریف دے محفظ تو بعد افتاری تو گندہ جو رہا میرے کل پیسے بھی کوئی جناب میں جنگی لے کے سید دیتی ہے میرے اس پتر نہ بھی دے رہی اس تا دار دے خواہد میرا بیٹا بیٹے سنا کوئی دا کرنے ایک کنڈی گڑا کٹ دے نہیں ہو گڑا کٹ دے بچے دا وہ میں کہ چھوڑی یار کوئی علاج نہیں کر رہی میرے مو جو جانگی گڑا کوئی کینسر کوئی گھلک 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 کوئی نہیں کٹو ہو کچھ نہیں کر رہی سرکار کو سرکار گا اور شفاہ دے گا میں لگا میں فکر ہی نہیں کاریچ چلت مولا اپنے مالک دعا کی مولا تیرے آستان نے غلام دا بچا بیٹا تیوی آستان نے خواہ میں تھی آگا خدمت کر رہی تیدا ہن گھلہ کٹ دیں گے تو گھلہ کٹ زندہ کسر گھڑی کٹ دیں گے دالی کٹ دیں گے مسون بچے بغیر کسے دوائی تو آپ نے آبی بیٹھے بیٹھے واپس جو گئے جناب وہ کٹ دن دن کٹ دن سامنے بیٹھا ہے جناب کیا ناکی ناکی امیر سلطان یہ صناخ ایسے یہ خدمت ایسے نہیں کر رہی اس کو پتا کہ سات سنت اللہ پا فر مار میرا آستان آستان وہ حبی فرمارے سمساد آستان 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 آئی آستان آئی نبی آلی آستان آگ آستان خیر نہ پی پی سارے سخی شہن سار ساتھ مال حکومت ساتھی آگ حسین لہ ساتھ یہ تام ایسے ہیں مولا جمعہ تک پر روک جام دونے سے تو پھونے کڑن لگتے ہیں یہ بندے بیٹھے نہیں کہتے اسے بھی تھوڑا جرام کھڑتی جا کے دکابت لائے یہ ہے وہ فضل اللہ تعالیٰ آپ سب کو نمازے اور ہمارے اخلاق ہم نے خود کوشش کرنی کہ ہمارے اخلاق درستہ ہوئے ہمارے رویے چھیلے ہوئے تاکہ پتا چلے کہ تمہارا تلک انبیاء علیہ السلام کے آستانے سے اللہ کے آستانے سے ہاں ہمارا تلک اور یہ فیض اور کرم جہاں اس وقت پریشانی ہر وقت ہے تو ہمیں خوشی 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 عطا اور یہ جو چوٹی موٹی پہ نشانیاں ہیں یہ سب یہ اس کی کوئی اوقات نہیں یہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءالہ سب چھٹ جائیں گے فیض کے خزانے کھلے ہو ایک ایک لمحہ آپ کا یہاں جو ہے اللہ کی رحم برس رہی ہے سب نوازے جا رہے ہیں تو یہ جمعہ کے بعد کی ہمیں روحانی اللہ پاکر نے دعا ہے کہ جمعہ کے بعد تک اجازت عام ہے اور اس کے بعد بھی رہنا چاہے گا رام کرنے کا یہاں کریں اس وقت تک ہائے ایک لمحہ اللہ کی نظر رحمت میں آپ نہائیں بیٹھیں چائے پیئیں کھانا کھائیں سو جائیں اللہ کی رحمت برس دیں ہر وقت اللہ کی رحمت برس ہر خصوصین آبا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دا ہوں اللہ تعالی سب کی دستگیری فرمائے یا آپ کے اولاد نہیں ہیں مالک میلہ مرشد میرے مالک اولاد اتا فرمائے یا اللہ سب بے اولاد اولاد نیک صالح اولاد وارث اتا فرمائے نیک وارث اتا فرمائے حق اللہ وہ آپ کے مرشد کا نام وہ لکھا ہو سا ہے وہ اس کا نام ہے اسی کا سایان ہے یا میں نے دعا کرتا میں نے بتایا کہ یہ بشارت ہے یہ حکمت الہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ورنہ یہاں کی دعا انشاءاللہ راد ہوتی نہیں بابا میں نے یہ ہر چیز دعا کرتا ہر دعا ہوگی انشاءاللہ آپ کے بغیر کہنے سے میں نے دعا کرتا میں نے قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی آخری دعا کرتا اور اللہ پاک نے اللہ پاک نے منظور بھی فرمالی اور میرے مالک نے منظور بھی کر لی ہوئی اور تو سی دے دے چھوڑیے 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 دعا مالا کے حاضر ہوئے ہو تو میں تھا ڈباس دے پہلے ہی اپنے مالک نے منظور بھی تو میرے مالک نے بشارت دیتی کہ جاؤ جو تم سے عقیدت محبت کرتا ہے قیامت تک کہ تمہارے ان کے گناہ معاف کر کے بغش دیئے اللہ تعالیٰ آپ کے سب کی جو جو بھی جس نے تھوڑی سی بھی خدمت کی ہے وہ انعامات سے نماز آجائے ہیں انعامات سے نماز آجائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ از اللہ محمد رسول اللہ اشہدو لا الہ از اللہ وحدہ لا شریق اللہ واشہدو اللہ محمد ربطہ رسول تمام صحابہ اکرام ہمارے پیشوہ ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا فرمائیں اور آپ نے جتنا چاہا اپنے عمتیوں درویشوں فقیروں کو اتا فرمائیں جب تک زندہ رہیں گے اس حقیدے پر قائم رہیں گے اے مالک و معبود ہماری تمام گناہوں سے توبہ 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 قبول فرمائیں اپنے حبیبوں کی غلامی اتا فرمائیں اپنی پناہ میں اپنی رحمت میں لے لے سمکو اللہم آبی موسیقی میری آجک سارا میری پیدہ سانی درم نیارا رنگ لاسانی فسند گایا رنگ چھوڑا رنگ لاسانی فسند گایا رنگ چھوڑتوں کو سلطان بنایا موسیقی موسیقی